اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے کہ یونیورسٹی آف سندھ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا جو ریزلٹ ہے وہ کس طرح سے دیکھیں تو دو طرح کے ریزلٹس ہیں ایک تو پروویشنل ریزلٹ ہوتا ہے جو ٹیچر اناؤنس کرتے ہیں لیکن وہ آفیشلی ابھی ڈیکلیر نہیں ہوا ہوتا تو ہم یہ سکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ریزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے فائنلی جب آپ مارشیٹس نکلوانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو جو آپ کی فائنل مارشیٹ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کس طرح سے دیکھیں یا آپ اس کی ایک انافیشل کاپی یعنی جو سٹیمٹ نہیں ہوگی سائنڈ نہیں ہوگی اگر اپنے ریفرنس کے لیے پرنٹ کر کے نکال کے رکھنا چاہیں تو وہ آپ کس طرح سے کریں تو آئی اس پراؤسس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے گوگل پہ جائیں گے گوگل کروم ہم نے اوپن کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور براوزر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فائر فورس وغیرہ تو ہم ابھی گوگل کروم کو یوز کر رہے ہیں تو یہاں ہم لکھیں گے lms.usen.edu.pk تو آپ پاس دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ پہلے آپ lms پہ جائیں اور پھر وہاں سے آپ ری ڈاریکٹ ہو جائیں اپنے لاغن پیج پہ تو lms میں کیوں یوز کر رہا ہوں اس لئے میں lms.usen.edu.pk لکھ رہا ہوں کہ ہم یہاں سے دونوں طرح کے ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں یعنی یہاں سے ہم جو ای پورٹل اکاؤنٹیں وہاں ری ڈاریکٹ ہوں گے یا پھر without login ہوئے اگر ہم چاہیں تب بھی ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا فائنل ریزلٹ ہوگا تو پہلے ہم نے لکھائے دوبارہ میں repeat کر رہا ہوں lms.usen.edu.pk اور جیسے انٹر کرتے ہیں تو ہم اس پیج پہ آ جاتے ہیں اور یہ ہے ہوم پیج ہے lms کے لیے تو یہاں پہ different آپ کے باس menus available ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو menu ہے home, digital notice, hack guidelines, trainings, online library, course and results یہ جو results کا icon ہے اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو یعنی یہاں پہ ہم بغیر login ہوئے اپنے results دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ وہ results موجود ہوں گے جو officially announce ہو چکے ہیں یعنی final results تو ہم results پہ click کرتے ہیں تو دیکھیں ہم اس پیج پہ آ گئے اور یہاں پہ different options کے پاس options ہیں اس result tab میں گزٹ کا option ہے mark sheet کا ہے mark sheet year wise ہے تو by default یہاں پہ اگر آپ اپنا role number لکھیں گے suppose ہم کوئی بھی ایک role number لے لیتے ہیں اور اس کو type کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک just a role number دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ years لے کریں گے یعنی کس part part 1, part 2, part 3 تو یہاں پہ آپ تب ہی mark sheet دیکھ سکتے ہیں جب final result announce ہو چکا ہوتا ہم part 3, 18-20 کا مطلب ہے یہ final year کے students ہوں گے تو ان کا part 3 کا result announce ہو چکا ہوگا تو view mark sheet یا print mark sheet دونوں میں سے جس button پہ آپ کے لئے کریں print کرنا چاہتے ہیں تو print mark sheet پہ کلک کریں otherwise view mark sheet پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ complete detail آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو role number تھا اس کی تمام تر detail آ گئی part 3 کے تمام تر جو results سے وہ یہاں show ہو رہے ہیں تو یعنی یہ وہ results ہیں جو officially announce ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ابھی exam ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے اور کچھ teachers نے اپنے results declare کر دیئے ہیں لیکن overall result ابھی university نے officially controller office announce نہیں کیا تو پھر بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی cgpa وغیرہ calculate کر سکیں اور اپنے future کی plans بنا سکیں تو اس کے لئے پھر آپ کو یہاں نہیں آنا ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ کہاں جاؤ گے آپ یہاں سے lms login پہ کلک کرو گے تو جیسے آپ lms login پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اس page پہ redirect ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہاں directly آنا چاہتے ہیں login ہونا چاہتے ہیں اپنے account میں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم اس تو بند کر دیتے ہیں اور یہاں پہ directly ہم لکھ سکتے ہیں itsc.usynth.edu.pk یعنی اگر آپ یہ direct لکھیں گے itsc.usynth.edu.pk تو آپ directly ITSE کے website پہ آ جائیں گے دوبارہ میں repeat کر رہا ہوں itsc.usynth.edu.pk اور آپ enter price کریں تو دیکھیں آپ یہاں login page پہ آگے یہاں آپ cnc type کریں اور password type کریں login ہونے کے لئے login button پہ کلک کرنا ہے آپ کو اگر آپ اپنا password بھول چکے ہیں تو آپ forgot password پہ جائیں گے اور اگر آپ کو forgot password کا نہیں پتا تو آپ میری جو forgot password والی ویڈیو ہے اس کا link description box میں اس کو ضرور دیکھیں گا ٹھیک ہے تو ہم login کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس page پہ redirect ہو جائیں گے اور کچھ اسٹرون اس کو یہ page directly show ہوگا اور کچھ اسٹرون کو ہو سکتا ہے کہ یہ page show ہو رہا ہو تو اگر آپ کو یہ page show ہو رہا ہے تو یہاں آپ click کرو گے lms پہ learning management system تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ dashboard آپ کا آ رہا ہے e portal کا dashboard اس میں اگر آپ lms left bar سے بھی click کر سکتے ہیں یا یہ جو icon بنا ہوا ہے learning management system اس پہ آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ click کرتے ہیں تو سیم دیکھیں اسی ہم dashboard پہ آ گئے اب یہاں result اگر آپ check کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک option آ رہا ہے provisional examination result تو یہاں پر بھی موجود ہیں اور آپ کے یہاں left bar میں provisional examination result موجود ہیں تو ان دونوں میں سے جہاں آپ کو easy لگے left bar میں click کر دیں یہاں پھر آپ یہاں پہ provisional examination result کا جو icon بنا ہوا ہے یہاں click کریں جیسے آپ یہاں click کرتے ہیں تو آپ اس page پہ redirect ہو جاتے ہیں تو یہاں آپ semester select کرو گے تو یہ جو میں نے account open کیا ہوا یہ student ہے 2020 کا تو ہم اس کے first semester کو select کرتے ہیں تو جیسے ہم نے first semester select کیا تو آپ دیکھیں یہ تمام تر جو results announce ہو چکے ہیں وہ تمام تر یہاں show ہو رہے ہیں تو یہاں پہ different options آپ کو show ہو رہے ہوں گے attendance marks ہیں اگر teacher نے دیئے تو وہ یہاں show ہو رہے ہوں گے اگر نہیں دیئے تو اس طرح سے hyphen لگا ہوگا ڈیش جس کو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ teacher نے یہ marks award نہیں کیے اسی طرح سے assignment marks ہیں اسی طرح سے mid-term marks ہیں اگر یہاں ڈیش ہے اس کا مطلب ہے کہ mid-term نہیں ہوا اور mid-term کے marks نہیں دیئے گئے کیونکہ covid کے وجہ سے last year 40 marks assignment دیا گیا تھا تو اس لئے یہاں پہ assignment marks show ہو رہے ہیں mid-term marks show نہیں ہو رہے final marks آپ کے جو final trump ہوتا ہے اس کے marks آ رہے ہیں اور ان تمام تر marks کو sum کر کے یہاں show کیا جا رہا ہے opt-in marks میں اور یہاں پہ grading آ رہی ہے grading کے جب ہم بات کریں گے تو 2021 اور اس کے بعد والی batches کی grading scheme different ہے اور جو 2020 اور سے previous batches ہیں ان کی grading scheme different ہے کیونکہ 2021 سے جو batches start ہوا ہے اس کے لئے ایک نئی grading stream کو introduce کیا گیا ہے اور میرے صاحب سے یہ بہتر grading scheme ہے جس میں marks کی basis پر a, a plus, b, b plus, c, c plus اور d, d plus اس طرح سے grading کی گئی ہے تو جو quality points ہیں وہ اسی حساب سے calculate ہو رہے ہیں quality points کے بارے میں ہم ایک اور الگ سے ویڈیو بنائیں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ quality points کس طرح calculation کی جاتی ہے cgpr کے اس طرح calculate ہوتی ہے بھائی اب ہم second semester پہ چلتے ہیں تو جیسے ہم second semester پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ different different چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کے پاس یہاں لکھا ہوئے business statistics اور hash sign لگا ہوئے اور یہاں لکھا ہوئے still in progress تو یہ جو hashes ہیں یہ indicate کریں کہ teacher نے entry تو کر دیا لیکن ابھی finalize نہیں کیا result اور submit نہیں کیا اس لئے student کو view نہیں ہو رہا اس کے علاوہ teacher پہ depend کرتا ہے اس کے پاس ایک option آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو result ہے final announcement ہونے سے بلے student show ہو portal میں یا نہیں ہو تو اگر teacher disable کر دیتا ہے تب بھی یہ result آپ کو یہاں show نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ یہاں پہ pending کا مطلب ہے کہ teacher نے بھی marks entry نہیں کیا system میں اور یہ جو result ہے یہ show ہو رہا ہے کہ یہ teacher نے entry بھی کر دیئے اور final کر دیا result اس لئے آپ کو یہاں پہ show ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں attendance کے marks بھی ہیں assignment کے marks بھی ہیں with term marks بھی ہیں final term marks بھی ہیں اور final term کے بعد total جو آپ کے marks ہیں وہ بھی یہاں show ہو رہے ہیں تو overall result آپ کے پاس یہاں آ رہا ہے تو میں نے جیسا کہ کہ grading scheme پہ ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے تو آپ اس chanel کے ساتھ connected رہی ہے آپ کو کافی valuable information ملتی رہی گی university of sense related تو final result کے لئے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ overall result دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس different subject wise option آ رہا ہے اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں اس subject wise پہ آئیں گے آپ department select کریں گے جو بھی آپ department select کرنا چاہیں select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ program select select exam year select exam year کے حوالے سے یہاں پہ ہم نے 2020 select تو یہاں پہ ہم 2020 select select کر لیتے ہیں semester آپ select select کر سکتے ہیں semester کے بعد batch اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں سے batch select select کر سکتے ہیں کہ کس batch کا result آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دے دیا 2K20 batch ٹھیک ہے تو یہاں اس کے بعد یہاں subjects آ رہے ہیں introduction to computer layout جو آپ کوئی بھی یہاں سے course لے کریں گے اور display پہ کھلے کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس overall تمام تر students کا result شروع ہو گیا تو یہ جو آپ result ہے یا یہاں پہ یہ جو محقصہ نہیں یہ تب ہی دیکھ سکتے ہیں جب university of sin final result announce کر دیتی ہے مجھے دیکھیں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ کس طرح سے provisional result بھی چیک کر سکتے ہیں اور کس طرح سے final result چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ